سوال یہ ہے کہ کیا بنگلہ دیش اور سری لنکا پاکستان کی گوادر سے جڑ سکتے ہیں تو بنگلہ دیش اس پر بہت جلدی کام کرے گا کیونکہ سری لنکا کی ایکسپورٹس تو اتنی نہیں لیکن بنگلہ دیش میں بہت اچھی پروڈکشن ہو رہی ہے اور بنگلہ دیش بھی خواہش رکھتا ہے کہ وہ بھی ان ممالک تک رسائی حاصل کرے ورڈس آف گائز اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ لوگ امید کہتا ہوں سب خیریہ سے ہوں گے میں ہوں جنید علی اور آپ دیکھ رہے ہیں جنید علی اوفیشل آئی بات کرنے والے ہیں بی آر آئی منصوبے کے حوالے سے چائنہ کے شروع کیے گے اس منصوبے کے اندر کیا سری لنکا اور بنگلہ دیش بھی شامل ہونے جا رہے ہیں بنگلہ دیش بھی اس منصوبے میں شامل ہونے کی خواہش رکھتا ہے اور پاکستان میں بننے والے گوادر بندرگاہ جس کو بی آر آئی میں شامل کر لیا گ ہے بہت دیر پہلے کا اب بنگلہ دیش بھی اس کے ساتھ کنیکٹ ہوڑے والا ہے تو یہ پاکستان کے لیے اور بنگلہ دیش کے لیے بہت بڑا موقع ہے کہ چین کے بی آر آئی منصوبے میں شامل ہونے کے بعد یہ دونوں ممالک قریب بھی آ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ تجارت کے حوالے سے یہ جو ہب بننے جا رہا ہے گوادر کی بندرگاہ اس کے ساتھ بنگلہ دیش بھی کنیکٹ ہونے جا رہا ہے اور دنیا کے ان حصوں میں جہاں بنگلہ دیش کی ایکسپورٹ بہت کم ہے یا بہ بہت مشکل سے پہنچتی ہے بی آر آئی منصوبے کے ساتھ شامل ہونے کے بعد بنگلہ دیش گوادر بندرگاہ کا استعمال بھی کرے گا اور پاکستان کے ساتھ تعلقات اب مزید بہتر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اسی حوالے سے پاکستانی میڈیا بنگلہ دیش کے حوالے سے کیا کہہ رہا ہے آج اسی حوالے سے ویڈیو ہے ویڈیو کی در بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزاریش ہے اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ بنے بی ایک اون کو بھی دبائیں تا کہ آپ کو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جی ہے وی گو کیا ان فیوچر بنگلہ دیش خود کو پاکستان کی گوادر سے کنیکٹ کر سکتا ہے اس وقت اگر ہم دیکھیں تو بنگلہ دیش پاکستان سری لنکا تینوں ممالک بی آرائی کا حصہ ہیں بیلٹ روڈ انیشیٹیف یہ منصوبہ چین کی جانب سے پیش کیا گیا ہے اور وہی اس منصوبے کو لیڈ کر رہا ہے ستر سے اوپر ممالک ہیں اس وقت جو کسی نہ کسی طرح بی آرائی کا حصہ ہیں ان سب ممالک نے چین سے جڑنا ہے اور آپس میں کنیکٹیویٹی کرنی ہے اب بی آرائی کا سب سے جو بڑا منصوبہ ہے وہ سی پیک کا ہے جو چین پاکستان میں بنا رہا ہے جس میں چین سو ارب ڈالرز تک کے منصوبے لگانے جا رہا ہے اب پاکستان تو چین کے پہلے ہی قریب تھا تو پاکستان اس منصوبے میں شامل ہوا پاکستان کے ساتھ ساتھ چین کو سی پیک کا بہت فائدہ ہے کیونکہ سی پیک سے چین نے اپنے علاقوں کو جو انڈر ڈویلپ ہیں ان کو ارب دنیا سے جوڑنا ہے اور اس طرف سے سینٹرل ایشیا سے تاکہ یہاں بھی ڈویلپمنٹ ہو سکے اب بنگلہ دیش اور سری لنکا بھی اسی طرح بی آرائی کا حصہ ہیں جس نے بھارت کو بہت مشکل میں ڈالا ہوا ہے اور یہ دونوں ممالک پھر چین کے بہت قریب ہیں اب سوال یہ ہے کہ کیا بنگلہ دیش اور سری لنکا پاکستان کی گوادر سے جوڑ سکتے ہیں کیونکہ اس میں ان ممالک کا ہی سب سے زیادہ فائدہ ہوگا اب حال ہی میں عمران خان نے دورہ کیا تھا سری لنکا کا اس دورے میں انہوں نے سری لنکا کو آفر دی تھی کہ وہ پاکستان کی گوادر بندرگاہ سے جوڑ سکتا ہے اور سینٹرل ایشیا ممالک تک رسائی حاصل کر سکتا ہے عمران خان نے کہا کہ ہم نے اسبکستان کو بھی آفر کی ہے کہ وہ ویر ہاؤس بنا لے گوادر میں ہم اسی طرح کی سری لنکا کو بھی آفر کرتے ہیں کہ وہ بھی گوادر میں اپنا ویر ہاؤس بنا لے اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ سری لنکا کا سامان یہاں سٹور ہو جائے گا اور پھر یہاں سے ہی سینٹرل ایشیا تک پہنچ جائے گا جبکہ ابھی تک ایسی آفر پاکستان نے بنگلہ دیش کو نہیں دی لیکن اگر پاکستان دیتا ہے تو بنگلہ دیش اس پر بہت جلدی کام کرے گا کیونکہ سری لنکا کی ایکسپورٹس تو اتنی نہیں لیکن بنگلہ دیش میں بہت اچھی پروڈکشن ہو رہی ہے اور بنگلہ دیش بھی خواہش رکھتا ہے کہ وہ بھی ان ممالک تک رسائی حاصل کرے اب بی آرائی کا اصل مقصد بھی دیکھیں تو یہ خطے کی کنیکٹیویٹی کے لیے ہی بنایا گیا ہے تاکہ سب ممالک اس سے فائدہ اٹھائیں اور آپس میں تجارت کریں اب پاکستان کو چاہیے کہ بنگلہ دیش کے ساتھ بھی جو تعلقات ہیں ان کو آگے بڑھائے اور ایسی آفر بنگلہ دیش کو بھی کی جائے تاکہ دونوں ممالک کے تعلقات بھی استوار ہوں تو جی یہ تھی ویڈیو اور آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستانی میڈیا ہو پاکستان کے عام لوگ ہوں تو وہ بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات کو بہت زیادہ اہمیت دیتی ہیں یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان کے میڈیا کے اوپر بھی پوزیٹیو نیوز دیتے ہوئے یہ بات کی جا رہی ہے کہ بنگلہ دیش کے اندر جو ایکسپورٹ کی جاتی ہیں پروڈیکشن کی جاتی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور بہت چیزیں ایسی ہیں جو دنیا کے دوسرے کونوں تک بھیجی جاتی ہیں سینٹرل ایشیا تک رسائی کے لیے گوادر جو بندرگاہ ہے وہ بہت اہم ہے اور یہی مشورہ دیا جا رہا ہے کہ بنگلہ دیش کو بھی اس کے ساتھ جوڑا جائے بنگلہ دیش کو بھی یہ آفر دی جائے اور بنگلہ دیش اس کے ساتھ جڑ کر سینٹرل ایشیا کے اندر اپنا سمان ایکسپورٹ کر سکے اگر دوسری طرف دیکھیں تو چائنہ نے پوری دنیا کے اندر ایک دوسرے کو کنیکٹ کرنے کے لیے بہت بڑے منصوبے لگائے ہیں جس کے اندر بی آر آئی ایک منصوب ہے جس میں دیگر ممالک جڑتے جا رہے ہیں اب اس کے اندر دنیا کے کئی ممالک جڑ چکے ہیں جن کی تجارت سینٹرل ایشیا سے ساؤت ایشیا اور ساؤت ایشیا سے سینٹرل ایشیا تک بھی ہو سکے گی اب اسی منصوبے کے اندر پاکستان کی حمیت بہت بڑی ہے کیونکہ پاکستان کی ایک پورٹ جو ہے وہ بہت حمیت کی حامل ہے اور وہ ہے گوادر کی پورٹ یہاں سے سینٹرل ایشیا اور سینٹرل ایشیا سے ساؤت ایشیا کی طرف تجارت کرنے کے لیے بہت اچھے مواقع ہیں تو آئی ہوپ کے آنے والا ٹائم پہ بنگلہ دیش بھی پاکستان کے اور چائنہ کے ساتھ اسی منصوبے کے اندر جڑ کر دنیا کے ان ممالک میں بھی ایکسپورٹ کر پائے گا جہاں تک رسائی بہت مشکل اور بہت کم دیکھی جا رہی ہے تو اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ بنگلہ دیش اور پاکستان کو قریب لانے کے لیے تجارت کو بھی بڑھانا چاہیے اور پاکستان میں ایسے کئی بزنس مین ہیں جو بنگلہ دیش کے ساتھ ایکسپورٹ اور ایمپورٹ کرنا چاہتے ہیں بنگلہ دیش کے اندر بننے والے گارمنٹس کے کپڑوں کی ڈیمانڈ پاکستان میں بہت زیادہ اور پاکستان کے اندر لیڈیز ڈریس ہے وہ بہت زیادہ ڈیمانڈیڈ ہے بنگلہ دیش کے اندر تو بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان میں ایک اچھا بزنس ہو سکتا ہے ایک اچھی تجارت ہو سکتی ہے تو پاکستان اور بنگلہ دیش کی طرف سے تجارت کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے دونوں سائیڈوں پر ایک اچھے تعلقات اور خوشگوار محول پیدا کرنا چاہیے تو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا کرنا چاہتے ہیں ضرور کمنٹ کر کے ہمیں بتائیے گا بہت شکریہ